عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں خیبر پختنخواہ کے مالاکن ڈیویزن کی تحصیل درگ گئی اور سندھ کے شہر نواب شاہ دوڑ اور ساٹھ میل سے مذہبی، سیاسی و سماجی، صحافتی اور دیگر شعبوں سے وابستہ عاشقان رسول کی حاضری ہوئی جہاں انہیں مدنی خبروں کے اویسار انچارج نے خوش آمدیت کہا۔ اس موقع پر دیگر اسلامی بھائی بھی موجود تھے، وزیٹرز کو دعوت اسلامی کی مختلف شباجات پر ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی اور دنیا بھر میں ہونے والے دینی و فلائی کاموں سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آخرت کی تیاری کے لیے نیک عمال کرنے کا ذہن دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مسلمانوں کے لیے اصلاح کے لیے بہتر نیک عمال کا رسالہ مرتب کیا ہے جس پر عمل کر کے ہم دین و دنیا کی بے شمار برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ آخرت کے لیے نیکیوں کا خوب زخیرہ اکھٹا کریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اخلاص و استقامت کے ساتھ جنت میں لجانے والے عمال میں مصروف رہیں۔ عالمی مدنی مرکز آنے والے عاشقان رسول کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف ڈپارٹمنٹس، اسلامیک ریسٹس سینٹر، روحانی علاج ڈپارٹمنٹ، فیضان آن لائن اکیڈمی اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سمیت مدنی چینل کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا وزٹ بھی کروایا اور انہیں ان شبہ جات کے تحت دنیا بھر میں ہونے والے دنیوں فلائی کاموں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے یہ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقان رسول کی رکن شورا مولانا عبدالحبیبت تاری سے بھی ملاقات کروائی گئی جس پر رکن شورا نے انہیں دعوت اسلامی کے تحت سترہ نومبر کو نواب شاہ میں ہونے والے مدنی کافلہ جتیمہ میں دیگر عاشقان رسول کے ہمرا شرکت کی دعوت دی رکن شورا سے ملاقات اور عالمی مدینی مرکز فیضان مدینہ کراچی کے وزٹ کے بعد عاشقان رسول نے دین اسلام کے لئے دعوت اسلامی کی جانب سے کی جانے والی کاویشوں کو بہت سراحہ اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا مختلف ڈیپارٹمنٹس اور مختلف شعبجات کا وزٹ ہم نے کیا الحمدللہ دل خوش ہوا یقیناً امیرِ سنت کا بہت بڑا ایک نیک ٹورک ہے بہت بڑا کام ہے اور عقیدِ اہلِ سنت و جماعت کے بنیاد پر یقیناً امیرِ سنت کا جو مسلح کی خدماتیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں ہے اللہ کریم ان کو اپنی مقصد میں کامیاب فرمائے اور ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کر کے دعوت اسلامی کے دوستوں کے ساتھ کنسل رہ کر مقصد دین پر کام کرنے کی توفیق دے الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا دینی افلاحی کام لائے کے تحسین ہے یقیناً یہ سب کاوشیں محنتیں حضرت امیرِ اہلِ سنت علامہ مولانا محمد علیہ السقادری کی بائی تالیس تیتالیس سالہ دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی ہمیں جو دین کی خدمات ہیں کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں میں ایک استاد ہوں یہاں پہ جو سیکھنے سکھانے والا کام ہے جو عمل ہے جو استاد کا کام ہے اور دین کی لحاظ پہ تو بہت پسند آئی ہے ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی الحمدللہ جو بھی شعبات ہم نے دیکھے سب ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے اور ہمیں جو بھی مسلمان جو پوری دنیا میں ہیں انہیں گھر بیٹھے ہر چیز سیکھنے کو مل رہی ہے ہم نے فرزان مدینہ کے بہت سے شعبات دیکھے بچے پڑھیں آئی ٹی کا کام ہیں کتابوں کا کام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ کام زیادہ زیادہ کرنے کی تفیقتہ فرمائے